موسیقی قرآن کریم میں چودر مقامات ایسے ہیں کہ جب وہ پڑی جائے یا سنی جائے تو سجدہ تلاوت کا واجب ہو جاتا ہے پڑھنے میں بھی تفصیل ہے اور سننے میں بھی تفصیل ہے پڑھنے کی تفصیل اس طرح ہے کہ مواقع کو دیکھنا ہو اگرچہ فقاہ احناف نے اجازت دی ہے کہ جن وقت میں نفل نہ پڑے جائیں ان میں سے تلاوت نہ کریں لیکن اگر آیت پڑھ لی گئی تو کر سکتا ہے کر لیں ہاں سورت نکلتے وقت ڈوٹتے وقت اور استوائے شمس کے وقت نہ کیے جائیں بعد میں کیے جائیں پہلے کا چھوٹا ہوا سجدہ وقت الفجر یا وقت الاسر بعد الصلاة بھی نہ کیے جائیں ان کے لئے اوقات سالحہ ہے جو سجدہ پہلے ہو یا بعد میں ہو یعنی اپنی تلاوت میں ہو اس کا سجدہ الالفور بہتر ہے لیکن ضروری نہیں ہے بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے وجوب الالتراخی ہے لا الالفور اور نماز میں اگر اسی جگہ پڑھ لی گئی تو بہتر یہ ہے کہ سجدہ کر لیں اور پھر اٹھ کر کے بقیہ خیالات کر لیں تاکہ لوگوں کو سجدہ تلاوت کا مسئلہ بھی معلوم ہو یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ ان صورتوں میں سے ہے جن میں آیت سجدہ ہے اگر کوئی امام سجدہ نہ بھی کرے تو رکو میں خود بخود ہو جائے ورنہ آنے والے سجود سلات میں شامل ہو جائے باہر نہر طبیین شامی ہندیت تاریہ سب بھرے پڑے تو ادہ برکوئم وسجودن غیر رکوئی صلات وسجودن بیٹھا بیٹھا کسی نے سجدہ کیا یا سوالی کی آلت جو سر جھکایا سب بھی سجدہ ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ کیسٹ کے احکام نہیں ہیں اس سے تلاوت سے سجدہ لازم نہیں ہوگا وہ ایسا یہ جیسے کوئی گونچ پیدا ہوتی ہے ایک مخفل میں ایک دفعہ سجدہ ہے کسی نے آیت پڑی اور سجدہ بھی کر لیا وہ آیت دوبارہ پڑی تو سجدہ نہیں ہے شرح الوقایہ نہر ہندیا ہاں اگر مجلس بدل گئی مسجد کے ایک کونے میں پڑا پھر دوسرے کونے میں پھر باہر جا کر تو مجالس متعدد میں آیات سجدہ کا حکم متعدد ہے اگر نہیں کیا ہے تو ایک کافی ہے اور اگر کر لیا ہے اور جگہ بدل کے پھر پڑی تو دوبارہ کرنا پڑے گا ابن الحمام کی رائے یہ ہے کہ انیت مان کے اور پھر سجدہ میں جائے اور سر اٹھا کے سلام پہ رہے لیکن وہ متفرد ہے اس میں اور علماء احناف نے ساتھ نہیں دی بس سجدہ ہی ہے اللہ اکبر سجدہ کیا اللہ اکبر سر اٹھا لی ہے سجدہ کے لیے اندل جمہور تو حرک شرط ہے حدث اصغر سے بھی اور حدث اکبر سے بھی بے وضوع کی حالت میں بھی سجدہ اکبر رکبائے رہے ہیں جساس نے اپنے استاذ ابول حسن کرخی سے کفر نکل کیا ہے لَوْسَ جَدَ غَيْرَ تَاهِرَ انْ کَفَرَ بغیر وضوع کی سجدہ کر رہے ہیں کلاری بنا ہوا ہے مسلمان رہنا مشکل ہو جائے سجدہ کے لیے تو عارت شرط ہے چھوٹا بھی اور بڑا بھی بے وضوعی کی حالت میں بھی منع ہے جنابت کی حالت میں بھی مہستر حیض و نفاظ میں بھی اگر کوئی تلاوت ہو رہی ہے لَوْسَ پِیکر پر باقاعدہ کوئی پڑھ رہا ہے وضوع خانے میں آنے جانے والے مشہور ہے کہ سب پر سجدہ تلاوت واجب ہے پیغام مسررت میں میں نے اس کی وضاحت کی کہ یہ غلط مشہور ہے یہ مذہب نہیں ہے ہمارا یہ معلوم ہونا شرط ہے کہ اس وقت جو آیت پڑی گئی یا سورت پڑی گئی اس میں آیت سجدہ ہے اگر آجم کو یہ پتہ نہ چلا تو ان پر سجود تلاوت لازم نہیں ہے سب سے پہلے یہ تجنیس میں حلوانی کا قول آیا پھر وہاں سے باہر میں نہر میں خطال غدیر میں فتاوہ شام میں ذکر ہو گیا یعنی جیسے عوام میں مشہور ہے یا چھوٹی کتابوں کا خیال ہے کہ بچ جس نے بھی جنا تجب والا تالی والسامے ففیہ تفصیل ہو وہ طبیعہ تو اس طرح نہیں ہے بلکہ سننے والے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ یہ جان لے کہ اس وقت جو تلاوت ہوئی ہے اس میں آیت سجدہ بھی پڑی گئی وہ بھی پھر اس وقت یہ فرصت میں سجدہ کر لے اگر یہ جانا نہیں ہے تو کوئی واجب نہیں اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ تراوی میں جو امام اعلان کرتا ہے کہ پہلی رکعت میں سجدہ تلاوت ہے یا دوسری رکعت میں سجدہ تلاوت ہے یہ اعلان بے محل بے موقع خلاف فقہ و خلاف سنت امام کو قوم کا اتباہ کسی رکعت میں بھی نہیں کرنا ہے قوم نے جانا کہاں ہے پیچھے کری ہے جب امام سجدہ میں چلا جائے گا خود بخود پیچھے آئے گا اور اس اعلان کا فائدہ کچھ نہیں ہے نقصان زیادہ ہے اس اعلان کے بعد جو وضوخانے میں لوگ سن رہے ہیں یا راستے سے گزرتے ہوئے یا گروہ میں ان پر بھی واجب ہو جائے گا اب تو اعلان ہو گیا کہ اگلی آیات میں سجدہ تلاوت ہے اس لئے میں نے بہت پہلے قاریان سائمان کو منع کیا کہ تراوی میں یہ اعلان نہ کرنا کہ پہلی رکعت میں سجدہ تلاوت آ رہا ہے دوسری میں یہ بالکل غلط ہے اس لئے فصل انفی قیام رمضان میں کسی کتاب میں بھی نہیں ہے کہ آپ سے قرآن اعلان کریں یہ منگڑک جالی اپنی طرف سے ایک تسکی اور تجدید ہے جس سے پیچھے ہٹنا ضروری ہے صورت یا آیات پڑھی جائے اور آیات سجدہ چھوڑ دی جائے نا پسندیدہ بات ہے ضرور پڑھنا چاہیے دعا مانگنا چاہیے رک کر کے کوئی رکاوٹ نہ ہو تو کھڑے ہو کے سجدے تلاوت کر لے ورنہ بیٹے بیٹے بھی کیا جا سکتا ہے شدید عذر ہو تو رکو اس طرح جھکنا بھی کافی ہے مگر قبلہ رخ ہونا اور باوضو ہونا ضروری عبدالحکیم کافی الشہید جنہوں نے امام محمد کی چھ بڑی کتابیں ایک میں جمع کی اور اس کا نام رکھا الکافی لکتب محمد السیتہ اس کو کافی شہید کہہ دے اس میں لکھا ہے کہ بعض اوقات لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری دعاوں میں رکاوٹ ہے تو دسہ رکاوٹ کے لیے تین تدبیریں بتائیے پہلے تو نظرسانی کر لے کہ یہ دعا کرنے بھی چھائیے یا نہیں دعا کا وہ محل بھی دیکھنا پڑے گا ناجائز دعا کرنا خلاف اسباب دعا کرنا خلاف شرط دعا کرنا مناسب بات کہ اگر واقعی شریعت اجازت دیتی ہے اور وہ اللہ سے مانگنے کا مطلوب ہے تو پھر کسرت سے دعائیں مانگی جائے ایک تکبیر یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی چودہ آیات جن میں سجدہ ہے ایک ہی وقت میں آرام تسلی سے طویل وقت میں اجلت کے ساتھ قابلی چلے گا اجلت تو انہوالعجلت من الشیطان شیطان اجلت پیدا کرتا ہے تاکہ انعاعت اور وقار سکون عبادات کا ختم ہو جائے قرآن کریم میں جو چودہ مقامات ہے کہ ان آیات کے پڑھنے کے بعد سجدہ تلاوت واجب ہے وہ چودہ مقامات ہر مقام پڑھتا جائے اور سجدہ کرتا جائے پھر دوسرا مقام پڑھے اور سجدہ کرے اس طرح چودہ مقامات پورے دور گیا اور اس کے بعد دعا مانگے ہیں دفعن مجربن لے ایجابت دعوات مجرب عمل دوسری صورت یہ ہے کہ ایک ہی جلال چودہ آیات اور چودہ سجدہ کر لے اور اور اخیر میں دعا مانگے ہیں اور دعاوں میں اتنا ہی وقت لے لے جتنے آیات سجدہ میں اور سجدہ میں وقت لگا ہے جنہیں دعا بھی اس سے ڈبل یا اس کے برابر مانگے ہیں اور کئی مرتبہ ایسا کر لے اس کے لیے بہتر ہے کہ سورج نکلنے کے بعد ہو یا زور سے فراغت کے بعد ہو یا مغرب سے عشاء کے درمیان میں ہو یا رات کے کسی وقت میں وہ وطروں سے پہلے اور کم کھانا کھایا ہو اور دودھ کا استعمال زیادہ ہو اس سے آدمی صفح ملائک میں شامل ہوتا ہے انبیاء اولیاء صلحاء کھانا پسند نہیں کرتے یہ اللہ کے ہاں بلند رفتار میں رکاوٹ ہے زیادہ کھانا کھانے والا بات کرنے کا قابل نہیں دعا کیا مانگ رہا ہے بھوک لگنا اور فاقہ ہونا دعا کے لیے آداب ہے اس لیے بزرگانی دین روزے رکھتے تھے اور پھر سہری میں اور وقت افطار میں دعا مانگتے تھے دن میں بھی جب طبیعت میں فرحت ہوتی تھی تو دعا بہت بڑا کام ہے دعا و موقع لے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک وقت سے لے کے دوسرے وقت تک دعا مانگتے تھے جسے زور کی نماز سے شروع کی اثر کی ازام تک دعا مانگتے تھے ایک مجرب عمل یہ بھی ہے کہ اثر پڑھ کر کے سورہ مضمل پڑھتے رہے اور مغرب کی ازام کے آس پاس مطلوب دعا مانگ لے اور اس درمیان میں غیر ضروری کلام نہ واقع ہو اس سے پرہیز ہو جتنا طویل وقت ہوگا اتنا ہی دعا کی قبولیت قریب تر ہو جائے امتحان جب بڑا گزارے تو یہ نام بڑا ملے گا نامی کوئی بغیر مشاقت نہیں ہوا سو بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا الحمدللہ